اسلام علیکم ناظرین ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے اور صرف 35 کنال 6 مرلے کی جگہ کو دو لاکھ کے تقریب فائلوں کے نظر کیا گیا اور دو لاکھ کے قریب فائلیں آگے فروخت کی گئی اور ایک سو اٹھارہ عرب روپے جو ہے وہ ہتھیا لیے گئے بلو ورلڈ سوسائیٹی کے نام سے راولپنڈی میں ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کا قیام عمل میں آیا اور دو لوگوں نے اس کو شروع کیا وہ دو لوگ کون ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ بلو ورلڈ آپ دیکھ لیں کہ بلو ورلڈ سوسائیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا کس طریقے سے فروڈ کیا گیا ان کے ساتھ معصوم عوام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے اور جس طریقے کا خوبصورت جو ہے وہ سوسائیٹی بنائی جا رہی ہے آخر ان کے ساتھ کیا فروڈ ہونے والا ہے ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس جگہ پر کوئی جو کوئی پلوٹ جو ہے وہ لے لیا جائے اور پھر لوگوں نے لیے پلوٹ اس کے بعد لوگ روتے رہے پھر لوگوں نے اپلیکیشنز پر اپلیکیشنز دیں اور نقشہ بدل گیا ان کے گھروں کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ان کے جو یہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کنسٹرکشن کا کام جہاں پر جاری ہے دریا کے قریب جو ہے وہ لوگ تھا دریا کے قریب جو لوگ تھے جو دریا کے قریب جگہ تھی شامل آٹے تھی ان کو بھی شامل کیا گیا اور گھر تو کیا ملنا تھا لوگوں کو جنہوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی جنہوں نے وہاں پہ ڈیپوزٹ جمع کروائے ان کو بلو ورلڈ سوسائیٹی میں گھر یا پلوٹ تو کیا ملنا تھا ان کے وہ پیسے بھی چلے گئے جو انہوں نے پلوٹ کی انویسمنٹ کے لیے ان مالکان کو دیئے یہ مالکان بہت ہی شاتر ہیں اور یہ ان کا جو طریقہ باردات ہے وہ بڑا الگ ہے سب سے پہلے تو ہم جب پلوٹ لینے جاتے ہیں تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ جو سوسائیٹی مارزے وجود میں آئی ہے اس کا انو سی ہے یا نہیں ہے نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا ہے یا نہیں ہے راول پنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی اس چیز کی مجاز ہے کہ وہ تمام سوسائیٹیز کو جو پنڈی میں وہ انو سی جاری کرے اور اس کے بعد وہاں پہ کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر سہولیات جو ہے وہ انو سی کی بنیاد پہ آتی ہیں وہاں پہ بجلی آئے گی تو انو سی کی بنیاد پہ آئے گی وہاں کی وارٹ سپلائی اگر پانی فرام کرے گی تو وہ بھی انو سی کی بنیاد پہ آتا ہے اور وہاں پہ اگر نیٹر کنیکشن ہوتے ہیں بجلی کی کنیکشن ہوتے ہیں سوئی گیاس کی کنیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر گھر سے اور سوسائیٹی سے خاصوصاً جو ہے وہ این نو سی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے محکموں کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ یہ کہ این نو سی اس کا حاصل نہیں کیا گیا اور میں خود حیران ہوں کہ جب این نو سی ایک سوسائیٹی کے پاس نہیں ہے تو وہاں پر پانی اور بجلی کیسے پہنچا اس کا مطلب کہ جو ہاتھ ہیں وہ بہت لمبے ہیں اور وہاں پر جتنی زمین ہے جتنے لوگوں نے پلوٹ لی ہے اور جتنی بڑی سوسائیٹی یہ دکھائی جا رہی ہے یہ زمین صرف پینتیس کنال چھ مرلے ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پینتیس کنال چھ مرلے آپ کو لگتی ہے بلکل نہیں یہ بہت بڑی سوسائیٹی ایک بنا دی گئی ہے اور پھر این نو سی جو ہے وہ نہیں دیا گیا اس وقت آپ کو بتائیں کہ یہ نام کون کون ہے ساد نظیر ولد نظیر احمد ہے جو کہ سابق ڈی سیو ہیں ایک وہ ہے ان کے ساتھ ایک پارٹنر ہے چودری ندیم اجاز ولد محمد اجاز یہ دو لوگ ہیں جو اس سوسائیٹی کو رن کر رہے ہیں اور اب ان کا بار ڈیٹا بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم بتاتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رانا کامران صاحب ڈپٹی بیورو چیف اسلامباد ان سے صورتحال جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے رانا کامران آپ کا بہت شکریہ یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ جو ہے سوسائیٹی کس طریقے سے عوام سے انہوں نے پیسہ لوٹا اور آخر ماجرہ کیا ہے جی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ اگر کہا جائے کہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کی دنیا میں سب سے بڑا فراد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا چونکہ یہ بلکل بیسلس ایک جو چیز ہے بلو ورڈ کے نام سے بلو ورڈ سیٹی کے نام سے راول پنڈی میں یہ چکری روڈ میں واقع ہے اور بلکل بیسلس یہ ایک سوسائیٹی ہے جس کا ابھی تک آج کے دن تک جس کا کوئی بھی جس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور قانونی حصیت نہ ہونے کے باوجود آج کے دن تک یہ کم از کم جو غریب عوام اس کی جبوں سے ایک سو اٹھارہ ارب روڈ روڈ پیہ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو چکے اور جنہوں نے جو ٹیک استعمال کیا ہے وہی جو مارکیٹنگ ٹیک ہوتے ہیں کہ جو ایک بڑی لیوش کی سنگ کا اشتہار بنا دیا جاتا ہے اور اس کو پھر بڑے اچھے سے اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے اور مصوم لوگوں کو ہے جو انوال کیا جاتا ہے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے پھر ان کی جبوں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں تو بلکل یہ اسی طرح کا ہے اور یہ ایک بہت بڑی دیتہ دریلی ہے چونکہ یہ کریمنل مائنڈڈ لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ شیٹ ہے وہ کریمنل ہے تو اس لیے وہ بلکل ازاروں سے ہائف ہونا درنا یا لوگوں کے پیسوں کے مطلق درنا کہ یہ غریب لوگوں کے پیسے ہیں یہ ہم بلا وجہ خڑپ نہ کریں ہم کیسے کریں گے تو یہ تو ڈار اس کو ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تھوڑا سی ایمان ہو جس کے اندر تھوڑا سا کوئی خوف خدا ہو کامران یہ بھی بتائی گا کہ یہ ظاہر ہے کہ جب سوسائیٹی کاٹی گئی اس کے بعد پھر سوسائیٹی میں ڈیویلپمنٹ ہوئی کنسٹرکشن کی گئی کوئی محکمہ وہاں پہ نہیں پہنچا ایک بار دفاتر بھی گرائے گئے آر ڈی اے کی جانب سے لیکن کوئی ایف آئی آر وغیرہ کا اندراج نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف آر ڈی اے بلکہ دیگر محکموں تک بھی ان لوگوں کی پہنچ ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے کہ آر ڈی اے نے کوشش نہیں کی آر ڈی اے نے اس کو گرائے نہیں آر ڈی اے نے متعدد دفعہ وہاں پہ سیل کیا متعدد دفعہ وہاں پہ ان کی بیلڈگیں گرائیں اور متعدد دفعہ وہاں پہ ڈٹ کی ہے لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کرمنل منڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل اپنا جو طریقہ واردارت ہیں وہ ایک فلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں آر ڈی اے نے متعدد دفعہ اس کو جو ہے وہ اس کا شوکہ نوٹس کیا اور ابھی بھی آر ڈی اے نے دیکھیں آر ڈی اے جو ہے آر ڈی اے قانون محافظ کرنے والے دارے ہیں ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سوالیہ انگیان ہے کہ جو مقامی پولیس ہے مقامی پولیس کی اشیر بات سے جو ہے جو پریشرائز کیا جاتا ہے دے ہی علاقوں میں وہاں پہ زیادہ تر پولیس فورس کو جو ہے وہ یوٹلائز کیا جاتا ہے تو پولیس فورس کو ایک تو بڑا ایزی تارگر سمجھیں یہ پیسے والے لوگ اور جو اس طرح کے کرمیزر منڈڈ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اے متعدد مقدمات میں مطلوب بھی ہو وہ اشتہاری بھی ہو جی جی اچھا اس پہ چودری ندیم اجاز ولد محمد اجاز کا بیک گراؤنڈ کیا جو کہ باز آپ تک قبضہ گروپ سرکاری کاغذات میں ڈیکلئیرڈ ہے جس پر مقدمات ہیں تقریباً چار کے قریب مقدمات جو ہیں وہ ایک ہی تھانے میں تھانہ چونترہ میں ہیں تو یہ ندیم اجاز صاحب ہیں میں ایک تصویر دکھا دوں کامران صاحب آپ لائن پہ موجود رہے ناظرین یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اور صرف اپنی سنی سنائی بات نہیں ہے ڈاکومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندیم اجاز صاحب ہیں اور بازابتہ قبضہ گروپ سرکاری کاغذات میں ڈیکلئیرڈ ہیں اور ان پر مقدمہ نمبر بیس بٹا انیس ہے بجرم تین سو دو ہے ایک سو اٹالیس ہے اور اس کے راوہ ایک سو انچاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ ایک اور ان پر درج ہے تھانا چونترہ میں ہی جہاں پہ سر سٹ بٹا انیس ہے اور جرم ان کا چار سو انتیس دی پہ ہے یہ بھی تھانا چونترہ میں درج ہے پھر ان پہ دو زار انیس میں ہی تیسرا مقدمہ ہوا آنانوے بٹا انیس بجرم تین سو سین سنس ایف ہوا اس کے علاوہ دفاعات ان میں لگائیں گے ایک سو نو ایک سون چاس ایک سو اٹالیس اور پانچ سو چھے اور پھر چوتھا مقدمہ بھی دو زار انیس میں ان پہ درج ہوا تو وہ بھی تھانا چونترا کا مقدمہ ہے تو کامران صاحب یہ چار مقدمات اور یہ سرکاری دستاویز بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے باقاعدہ ایس ایس پی کی جانب سے اور آپریشن ونگ کی جانب سے جو پولیس کا ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ راول پنڈی کے سینئر سپریٹن آف پولیس نے ان کا نام باقاعدہ منشن کیا ہے ندیم اجاز و محمد اجاز سکنا پنڈی ایل با چونترا تو ان کا نام تو منشن ہے پولیس میں پہلے سے یہ قبضہ گروپ نامزہ تھے تو کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں یہ پھر دی میں آپ کو ایک مجھے کی بات دا ہوں کہ کچھ حرصہ قبل جو اندیم اجاز ہیں یہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے اپنے علاقے سانہ چونترا کی حدود میں تو یہ ساتھ نزید جو ہیں یہ کسی کام سے وہاں پہ گئے تو وہیں پہ ان کی ملاقات تو یہ ایک ہاوٹیو میں بیٹھ کہ وہیں پہ ان کو اس کا طارف ہوا کہ یہ تو بڑا کرمینل مائیڈٹ بندہ ہے تو وہیں پہ ان کی آپس میں ایک ایسی اندرسٹیننگ ہوئی ہے آج جو ندیم اجاز ہے آج اس کے تھارڈ بار دیکھیں کہ اس نے اپنے ہمسائیوں کو نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ رہ رہا ہے اس کے جو ہمسائی ہیں وہ کراچی میں کام کرتے ہیں اس نے انہی کے جو ان کا پلار تھا خالی وہاں پہ اس پہ بیجارت امیر کر لیا ہے اور اس کے علاوہ متدد جوگوں پہ جو سرکاری سے ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے تو یہ بلکل اس کا جو یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ بلکل یہ دستاوید جو ہیں یہ ہمارے پاس وجود ہیں یہ سرکاری دستاوید ہیں اس پہ کوئی کسی قسم کا ڈاؤڈ نہیں اور اس پر کامران صاحب بازابتہ قبضہ گروپ ڈکلیئر ہونے کے باوجود بھی کسی دارے نے نوٹس نہیں لیا یا راول پرنڈی ڈیویلپنٹ تھورٹی نے کسی جگہ پہ استغاثہ نہیں دیا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے جی ان کا جو طریقہ بارتہ تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ میں آپ کو پہلی بتا چکے انہوں نے جو کمپٹی بنائی جائے میں ان کے پاس فراڈ کے پیسے آگے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ حساس اداروں کے جو رٹائیڈ ملازمین تھے ان کو اپنے پاس خیر کر لیا اور ان کو بڑے بڑے عدوں پہ بٹھا دیا اپنی ہی حسین سوسیٹی میں تو وہ ایک ایسا اداروں کے کیشہ ایسا پریشیر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ فلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں فلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ایک ایسا جو مسؤوم لوگ ہیں جو ہمارے مطلب جو ادارے ہیں جو بڑے رسپیکٹیبل ادارے ہیں ان کی ساکھ کو بھی کسی حد تک جو ہے یہ بالکل ڈیمیج بھی کر رہے ہیں اور ان کو متاثر بھی کر رہے ہیں اور یہ بالکل عوام کا یہ بھی کہنا ہیں کہ جو اس طرح کے جو میسیوز کرتے ہیں ہمارے یہ اداروں کو تو اس پہ بھی پبندی ہونی چاہیے کہ جو بھی لوگ اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اس پہ چاہیے کہ فورسز کو اس پہ عمل درامل اس پہ ایکشن لے اور ایسے لوگوں کو بھی یہ آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود رہے ہیں یہ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں بورڈ آف گورنرز میں جن کا ذکر کیا کامران صاحب نے کہ حساس اداروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پر قبضے جو گروپ کر رہا ہے اور ایک ایسی تنظیم بنا کے ان کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے اور ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ان کی تصاویر لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام استعمال کیا گیا ہے تاکہ ان کو کوئی پوچھے نہ اور پیچھے ساد نظیر اور چودری ندیم اجاز یہ دو نام ہیں اور یہ جو اتنا آپ کو بورڈ آف گورنرز کا گروپ نظر آ رہا ہے یہ صرف نام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو کوئی پوچھے نہ اور ان پر ان کو جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کوئی سوال نہ کرے اور ان کو استعمال کیا گیا ہے ان کو بتایا گیا کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ سینٹر میں جو ہے سیکٹر میں جو ہے وہ ان کے خدمات لی جا رہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو کمپنی ریجسٹر ہوئی ہے جو بلو ورلڈ گروپ آف کمپنیز ہے یہ صرف اور صرف جو ہیلتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجوکیشن ہے اس حوالے سے خدمات پروائیڈ کرتی ہے اور اسی حوالے سے اس کی ریجسٹریشن ہے اور ان لوگوں کو بورڈ آف گورنرز میں رکھا گیا لیکن آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ بلو ورلڈ کسی جگہ پہ کوئی کام کیا ہوگا کامران یہ بتائیے گا کہ یہ راول پنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی ناک کے نیچے سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے چونتیس کنال کے مالک بلو ورلڈ نے دو لاکھ فائلیں کیسے بیچ دی اور آر ڈی اے نے آخر کیوں نہ پوچھا اور متاثرین وہاں پر کیوں نہ گئے یا جو درخواست بازی ہوئی کس طریقے سے اس کو کورپ کیا گیا جی بلکل آپ کی بتاؤں گا تقریباً اس میں دو طرح کے متاثرین ہیں ایک وہ متاثرین ہیں جنہوں نے ان سے فیلے ہری بھی اور وہ اپنے ہر ماک کی صدا کر رہے ہیں اور دوسرے وہ متاثرین ہیں جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے یہ دو دو متاثرین اور یہ تقریباً دو سو سے زائد جو ہیں یہ ایسے متاثرین ہیں جن کی اپنی ابائی جگہوں پہ جن کی جہدادوں پہ اس بلیو ورڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان نے نجائز قبضہ اور وہاں پہ اگر آپ جائیں وہاں پہ وزٹ کہیں تو آلموس وہاں پہ پانچ سو وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ جو دنیا برکہ اشتہاری موجود ہیں اور یہ سارا جو ہے یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیس کے علم میں ہے لوگوں نے بے شوار درہاستیں دیا لوگوں نے آر ڈیو میں آر ڈیو میں درہاستیں دیا لوگوں نے بتلکہ تھانے میں دیا لوگوں نے سی پیو کو دیا آج بھی جو اسسسٹنٹ کمیشنر صدر ہیں مطلب ان منفور ان کے پاس آج بھی کوئی ہمارے ہوتے ہوئے تقیباً کوئی پندرہ سے بیس لوگ ایک ایسے درہاستیں لے کے وہاں پہ آئے کہ جنہوں نے این او سی کے این او سی چونکہ یہ ٹرائی کر رہے ہیں سلسل اور یہ ان کو اس سے مزداری کی بات پاؤں کہ مہک میں اس حد تک انوال میں ہیں کہ نائب تفہیل در جوید ملک ہیں یہاں پہ انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے این او سی کے لیے پروف کر دیا اس کو کہ آپ اس کو این او سی دیں جس کو جب دوسرے دوسری دوسرے کسی سرکاری افسر سے رپورٹ بانگی گئی تو اس نے کہا جی چوتیس کنال اراضی پہ کیسے آپ این او سی کسی سرکاری کا دے سکتے ہیں پولیو ورڈ کے نام ٹوٹل چوتیس کنال اور چھ مرنے جگہ ہے تو آپ سمجھ دیں کہ چوتیس کنال جس کی اراضیوں سے اراضیوں سے ارانا کامران یہ بتائی کہ کسی شخص نے اس پر توجہ نہیں دلائی کہ آخر کس طریقے سے یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے جس پر قبضہ مافیا جو باقاعدہ نامزد ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ اسے جانتے بھی علاقے کے چونترہ کے لوگ بھی جانتے اس کے علاوہ اسلامباد کے لوگ بھی جانتے ہیں اور این او سی کے بغیر یہاں تک کنسٹرکشن ہو گئی نہیں تارک نیکی ہے اگر آپ بات کریں میڈیا کی تو میڈیا اپنے ذمہ داری ہے وہ مکمل ایماندائی سے پوری کرنے کی وقتاً فقتاً کوشش کرتا اور کرتا بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو متددہ حبارات پر ان کے حلاف بے شمار دفعہ ہمارے بڑے سینئر کا جو کالمسٹ ہیں وہ کالم لکھ چکتے ہیں اس پر بلکل میڈیا نے آواز اٹھائی ہے لیکن کوئی نوٹس کیوں نہیں ہوا دیکھیں سر یہ ایک جو روایت ہے پاکستان میں جو لمح فکریہ ہے جسے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ یہ جو مینج کرنے کا رواج ہے کہ ہر پیسے والا بندہ محکموں کو مینج کر سکتا ہے افیس افس کو مینج کرنے کا فن جانتا ہے تو یہی غریب عوام کی سب سے بڑی جو پسپائی ہوتی ہے وہ غریب لوگوں کی اور عام عوام کی پسپائی اسی جگہ پہ آگے ہوتی ہے جب ان کو مینج کرنے والا لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور جو غریب کی آواز ہے وہ وہیں پہ دب جاتی ہے تو یہی یہی وہ آواز ہے جو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آواز کامران یہ آواز یہ آواز عوامی نمائندوں نے کیا اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھائی ایک میرے پاس اس وقت وزارت داخلہ حکومت پاکستان کے جواب جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے کسی ایم اے نے پوچھا تھا جی بلکل 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 یہ راول پرنڈیس ایک ایم پی ہیں امران باٹ صاحب انہوں نے یہ جو پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ توجہ دلائی ان کی کہ یہ ہمارے علاقے میں یہ ایک بہت بڑا فراد جا رہی ہے اس پہ توجہ دی جائے یہ اس میں اس میں جواب بھی آیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ایف آئیے کی بابت چونکہ سوال تھا اور ایف آئیے ظاہر وزارت داخلہ کے انڈر ہے اور اس میں یہ سوالات کیے گئے کیا وزیر صاحب بیان فرمائیں گے کہ اس وقت ایف آئیے زلہ راول پنڈی میں کن کن غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے خلاف کارروائی جاری ہے اور ویب سائٹ کے ذریعے ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی تشیری مہم کے خلاف کوئی اقدام کیے گئے ہیں یہ ایک سوال ان کی جانب سے کیا دوسرا کیا یہ درست ہے کہ زلہ راول پنڈی میں بلو ورلڈ کے نام سے ہاؤسنگ سوسائیٹی بڑے پیوانے پر خرید و فروغ کر رہی ہے اور ویب سائٹ سوشل میڈیا پر اپنی تشیری مہم بھی جاری رکھے ہوئے مطلب ایک جانب فراڈ بھی جاری ہے اور دوسری جانب مہم بھی جاری ہے تیسرا اگر ہاں تو کیا بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ففائیے میں کوئی کارروائی زیرے التوا ہے اور کیا بلو ورلڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی اس وقت قانونی طور پر اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں یہ تین سوال بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم ہے سیما مہیدین جمیلی ممبر نیشنل اسمبلی ان کے جانب سے ہی سوال کے گئے تو اس کے بعد یہ جواب دے گئے اچھا یہ جواب پھر نہیں آئے یہ انیس دسمبر دوہزار انیس کی بات ہے لیکن جواب نہیں آئے کیا نہیں ہوا اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں جب اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھ جائے کوئی مافیا اتنا طاقتور کیسے ہو